بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج 18 ستمبر 2020 بروز جمہت المبارک تیس محرم بمطابق جوتہ صبح علی سجری سعودی عرب کی تعداد ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم اگر آپ اس عزیر عرب کے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں ویڈیو مکمل دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک لیٹرسٹ اف ڈیٹس پہنچ سکیں آج کا نیوز برلٹن بہت اہم ہونے والا ہے اس میں شامل ہوں گی دنیا بھر کی خبریں آپ کی انٹرنیشنل فلائٹس سعودی عرب واپسی سے متعلق اور اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا سے سعودی عرب کے لیے فلائٹس جو ہے اس کی مکمل سکیجول آپ کے ساتھ شیئر کیا چاہے گا تو بینہ تاخیر کے آج کی خبر شروع کرتے ہیں عالمی ادارہ سیاحت بین القوامی سرحدیں جلد کھولنے کا فیصلہ عالمی ادارہ سیاحت کی مجلس عامہ کے ارکان نے بین القوامی سرحدیں کھولنے اور نیک وعد و ضابط کے ساتھ سفر کا سلسلہ بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا اجلاس میں سعودی عرب کا علا سطح کا وفد شریک ہوا سبق ویب سائٹ کے مطابق عالمی ادارہ سیاحت کے مجلس عامہ جورجیا میں اجلاس کے اختتام پر اعلان تبلیسی جاری کیا جس میں انقریب بین القوامی سرحدیں کھولنے اور صحت اور سلامتی کے ذوابت کی پوبندی کے ساتھ سفر شروع بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے عالمی ادارہ سیاحت کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ کرونا کی وبا کے بعد عالمی ادارہ سیاحت کی مجلس عامہ کا یہ پہلا اجلاس تھا جس سے اعلان تبلیسی جاری کیا گیا بیس ممالک کے وفود اور علا سطح مہمان جورجیا پہنچے تھے اس سے یہ عملی پیغام ملا ہے کہ سیاحت بحال ہونا شروع ہو گئی ہے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ اجلاس سیاحت کے لیے اہم تاریخی اور کامیاب رہا جبکہ اعلان تبلیسی دنیا بھر کی طرف سے اضباس کا اعتراف ہے کہ جورجیا گرین سٹریٹ ہے سیکریٹری جنرل نے توجہ دلائی کہ مجلس عامہ کے اجلاس میں متعدد فیصلے کیے کہ ان میں سرے فہرس یہ فیصلہ رہا کہ سعودی عرب کی درخواست پر عالمی ادارہ سیاحت کا اریجنل آفیس ریاض میں کھولا جائے گا سعودی وزیر سیاحت احمد الخطیب اجلاس میں شریک ہوئے ان کے علاوہ تیس سے زیادہ ملکوں کے وفود اور مختلف برعازموں کے ایک سو پچاس مہمان بھی کرونا بوبا کے باوجود جورجیا پہنچے اہم خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب کی فلائٹ تمام ٹکٹیں ایک ہی دن میں فروخت سعودی عرب کی جانب سے سفری پابندیاں جزوی طور پر ہٹائے جانے کے بعد پاکستان میں بھی سعودی عرب جانے والے مسافروں کا انتظار ختم ہو چکا ہے اس سسلے میں پاکستان سے سعودی عرب کیلئے جمعہ راہ سے شروع ہونے والی تیس ستمبر تک کی تیس پروازوں کے تمام ٹکٹیں ایک ہی دن میں فروخت ہو گئے مسافروں کے رشت کو دیکھتے ہوئے پی اے کی انتظامیاں نے مزید اٹھائیس پروازیں چلانے کی اجازت طلب کر لی ہے جمعان پی اے عبداللہ حفیظ نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ پی اے نے اٹھائیس مزید پروازیں چلانے کی اجازت مانگی ہے جس کے بعد اکیس یا بائیس ستمبر سے پروازیں بڑھا دی جائیں گی جو کہ تقریبا نو ہزار مسافروں کو لے کر سعودی عرب روانہ ہوں گی اس حوالے سے سی اے او پی اے اے ارشد ملک نے پاکستان میں سعودی صفیر نواف المالکی سے ملاقات بھی کی ہے عبداللہ حفیظ کے مطابق ملاقات میں سی اے او ارشد ملک نے سعودی صفیر سے پروازیں بڑھانے کے حوالے سے گفتگو کی ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان سے سعودی عرب جانے والی پروازوں کے ٹکٹ پہلے آئیں پہلے پائیں کے تحت فروخت کی جا رہی ہیں اور تیس ستمبر تک کی شیڈول کی گئی پروازوں کے تین ہزار ٹکٹ سے جو ایک ہی دن میں فروخت ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے جزوی طور پر سفری پابندیاں ختم ہونے کے بعد کثیر تعداد میں مسافر رابطے کر رہے ہیں ان میں سے اب ان افراد کی تعداد زیادہ ہے جن کی ویزے کی میاد تیس ستمبر کو ختم ہو رہی ہے اس لئے ہماری کوشش ہے کہ تیس ستمبر سے پہلے پہلے پروازیں بڑھا دی جائیں انہوں نے مزید کہا اٹھائیس مزید پروازیں چلانے کی اجازت ملنے سے تقریبا نو ہزار مسافر پاکستان سے سعودی عرب روانہ ہو سکیں گے خیال رہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے باعث آئیت کی گئی سفری پابندیاں جزوی طور پر ہٹا دی گئی ہیں تاہم یکم جنری سے پابندیاں مکمل طور پر ختم ہوگی اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں ائرلائن سے ہی متعلق کہ ائر ٹکٹ تیس سے چالیس فیصد مہنگے ہو جائیں گے سعودی ٹریبلنگ سوسائیٹی کے ایگزیکٹیو چیئرمن بادر المالکی نے کہا ہے کہ ائر ٹکٹ تیس سے چالیس فیصد تک مہنگے ہوں گے انہوں نے کہا کہ اس کی بڑی وجہ کرونا کے باعث ہوائی جہازوں کی تقریباً پچاس فیصد نشستیں خالی رکھنا ہوگی دو مسافروں کے درمیان ایک نشست خالی رکھی جائے گی المرسل ویب سائیٹ کے مطابق بدر المالکی کا کہنا تھا کہ کرونا وباہ سے بچاؤ کے حفاظ تی اقدمات ختم ہونے پر فضائی ٹکٹوں کے ریڈ بتدریج معمول پر آ جائیں گے سعودی ٹرابلنگ سوسائٹی کے ایگزیکٹیو چیرمن نے کہا کہ فضائی ٹکٹوں کے ریڈ دلب اور رسد کے اصول سے تیہ ہوتے ہیں اگر سفر کرنے والوں کی تعداد کم ہوئی تو ایسی صورت میں ریڈ میں اضافہ معمولی ہوگا اس سوال پر کہ کرونا کی وباہ سے فضائی کمپنیوں اور ٹریول ایجنٹوں کو خسارہ پورا کرنے میں کتنا وقت لگے گا المالکی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس میں دو سے تین سال لگ جائیں گے بیشتر ملکوں میں خسارے کی تلافی کا داروں مدار حکومت کی سبسیڈی پر ہے اہم خبر شامل کرتے ہیں جوازات سے متعلق کیا وہ غیر ملکی جو سعودی عرب سے باہر موجود ہیں ان کا فائنل ایگزیٹ لگ سکتا ہے سعودی عرب میں پاسپورٹ کے جنرل ڈریکٹر جوازات نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب سے باہر موجود غیر ملکیوں کا فائنل ایگزیٹ نہیں لگ سکتا یہ جواب ایک ایکسپیکٹریٹ ورکر نے سوال کیا زماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اور اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جواب دیا گیا کہ فائنل ایگزیٹ نہیں لگ سکتا اگر کوئی بھی شخص مملکس سے باہر ہے اور فائنل ایگزیٹ کے لیے جس بھی شخص کا جو فائنل ایگزیٹ لگنا ہے اس کا سعودی عرب میں ہونا موجود ضروری ہے اس کے علاوہ اس کا اقامہ بھی ویلڈ ہونا چاہیے پانچ ہزار سعودی کارکنان کے لیے فیوچر سکل تربیتی پروگرام سعودی عرب کی وزارت مواصلات انفارماشن ٹیکنالوجی کی جانب سے سعودی نوجوانوں کے لیے ایک نیا پروگرام ترطیب دیا گیا سعودی خبر سائدارے اس پی اے کے مطابق سرکاری اور نجی ہزاروں کے پانچ ہزار سعودی ملازمین کے لیے فیوچر سکل کے نام سے تربیتی پروگرام کا آگاس ہوگا جس میں انہیں نئی ٹیکنالوجی سے روشناس کرایا جائے گا اس ٹریننگ میں حصہ لینے والوں کو پیشاورانہ جیڈیٹل ٹریننگ کو اپگریڈ معلومات دی چاہیں گی تاکہ وہ مستقبل میں عالی ٹیکنالوجی کے ساتھ سعودی عرب کی تعمیر میں حصہ لے سکیں اس کے ساتھ ہی ہم خبر شامل کریں گے پاکستان اور انڈیا سے آنے والی فلائٹ سے متعلق یہاں ہم ایک بہت بڑی جو ہے ڈاؤٹ کلیر کر دیتے ہیں سب سے پہلے کوئی ہمارے جو انڈیا بھائی ہیں ان کا کہ انڈیا کے لیے فلائٹ تو اویلیبل ہیں لیکن انڈیا کے فلائٹ کی بکنگ کیسے کی جائے اور انڈیا کے جو ٹیسٹ ہے کرونا کا وہ کہاں سے کروایا جائے گا اور اس کی لیبارٹی کے لیے جو ٹیسٹ وغیرہ ہے اس کا کیا پرسیجر ہوگا تو آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ انڈیا نے اپنے بارڈرز کو 30 ستمبر تک کے لیے بند کرنے کا اعلان کر رکھا ہے یہ جو فلائٹ آ رہی ہیں اس میں جو ہے میڈیکل کی ٹیم اور دوسرے لوگ بھی ابھی آ سکتے ہیں پہلے یہ فلائٹ آ رہی تھی اور یہ فلائٹ خالی آتی تھی اور یہاں سے جو بند بھارت میشن ہے اس کے تحت سعودی عرب سے لوگوں کو لے کر واپس جا رہی تھی ابھی انڈیا کی طرف سے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آ رہی ہے کسی بھی سرکاری ذرائع سے کہ لیبارٹیز وغیرہ ان کے لیے کون سے فکس کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ ان کا جو ہے پی سی آر ٹیسٹ وغیرہ کب ہوگا کیا ان کی واپسی جو ہے وہ تیس ستمبر کے بعد ہوگی ابھی انڈین گورنمنٹ کی طرف سے اس بارے میں کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں دی جا رہی لیکن سعودی عرب کی طرف سے ان کے لیے کوئی بھی ممانعت نہیں ہے یہاں آنے کی اور ڈیلی بیسس پر جو ہم آپ کو انڈیا کی جو فلائٹ بتا رہے ہیں یہ آپ کا جو یہاں کے ائرپورٹ کا آرائیول ہے اس کا جو ہے پورا ڈیٹا ہے اور پاکستان کے لیے تو جو ہے فلائٹس آلیڈی سٹارٹ ہو چکی ہیں اور آ رہی ہیں اور اس کے بارے میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کون کون سی فلائٹ آئیں گی سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کے لیے جدہ سے دو فلائٹ ہیں لاہور سے دونوں فلائٹ آئیں گی ایک ائر بلو کی فلائٹ ہے جس کا نمبر ہے F34736 اس کے بعد آپ کو بتائیں گے پی اے کی فلائٹ invalid سے لہور سے پی کے 9759 جس کا نمبر ہے اس کے بعد ریاض سے دو فلائٹس آئیں گی ریاض کے لیے اور ایک لہور سے اور ایک کراچی سے لہور جو فلائٹ ہے لہور سے آئے گی فلائن ناس کی ہوگی اور پی اے یہ کی پی کے 9753 کراچی آئے گی اور کراچی سے ریاض کے لیے روانہ ہوگی اس کے بعد دمام سے کافی فلائٹس جو ہیں وہ دمام کے لیے سکیرجل ہیں جس میں سے آپ کو بتائیں گے کراچی سے ایک فلائٹ دمام آئے گی 6S162 دوسری سیال کوٹ سے دمام 6S156 سعودی غلف ایر لائن کی اس کے بعد پی ای اے کی فلائٹ اسلام آباد سے دمام پی کے 9245 سعودی غلف ایر لائن کی فلائٹ 6S152 اسلام آباد سے دمام کے لیے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ لاہور سے دمام کے لیے 6S158 سعودی غلف ایر لائن کی فلائٹ ٹروانہ ہوگی اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی تو انڈیا کے دلی کے لیے ایک فلائٹ دلی سے جدہ کے لیے آئے گی اور اس کا نمبر ہے SP1021 اس کے بعد اگر آپ بات کرتے ہیں ممبئی سے تو ممبئی سے ایک فلائٹ ہے جدہ کے لیے جس کا نمبر ہے X5436 انڈیگو کی فلائٹ ہے دلی سے ایک فلائٹ جو ہوگی وہ سعودی جو سپائس چٹکی بھی آئے گی SG68 جس کا نمبر ہے دلی سے مزید دو فلائٹ ہیں ریاض کے لیے اور جن کا نمبر SG9798 ہے اور انڈیگو کی ایک فلائٹ 6E9205 ہے اس کے علاوہ دلی سے ریاض کے لیے گو ائر کی دو فلائٹ G84921 اور G84900 ہے اس کے علاوہ ائر انڈیا کی فلائٹ ممبئی سے دمام کے لیے آئے گی AI1915 جس کا نمبر ہے گو ائر کی دو فلائٹ ہوں گی جو دلی سے دمام کے لیے آئیں گی G84899 اور G84819 یہ تھی فلائٹ جو انڈیا اور پاکستان سے سعودی عرب کے لیے آئیں گی اس کے ساتھ ہم مغزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے عمرہ سے متعلق کچھ اہم اپ ڈیٹ عمرہ اور حج پر جو کمپنیوں پر کرونا کے اثرات کا جائزہ سعودی مجلس شورہ نے وزارت حج سے بجٹ مسالی طریقے سے استعمال نہ کرنے پر جواب طلب کیا ہے ارکان شورہ نے دریافت کیا کہ کسیر منزلہ خیموں اور بیگ فری حج پروگرام پر عمل درامت کیوں نہیں کیا گیا اس حوالے سے دونوں سکیمیں وسیع پیمانے پر نافذ کرنے کے امکانات کا جائزہ ابھی تک کیوں پیش نہیں کیا گیا اخبار 24 کے مطابق مجلس شورہ کا آن لائن اجلاس نائب صدر ڈاکٹر عبداللہ المتانی کی صدارت میں ہوا اس موقع پر وزارت حج اور عمرہ کی مالیاتی سالانہ ریپورٹ پر بحث ہوئی مجلس شورہ نے وزارت حج اور عمرہ سے کہا کہ وہ مسجد الحرام کے آس پاس کے علاقے کو مشاعر مقصد ٹرین سے جوڑنے کے لیے مطلقہ اداروں کے ساتھ رابطہ کریں کرونا کے کیسز میں مسلسل کمی کرونا کیسز پہلی مرتبہ چیسوں سے کم سعودی عرب میں جمعیرات سترہ ستمبر کو کرونا وائرس کے سب سے کم کیسز درج ہوئے گزشتہ کئی دنوں سے کیسز میں کمی کا سسلہ جاری ہے جمعیرات کو پانچ سو ترانوے کیسز ریکارڈ ہوئے جبکہ چھ سو سے کم کیسز کی تعداد گزشتہ کئی ماہ سے ریکارڈ کی جانے والی یومیہ تعداد میں پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے کرونا وائرس سے شفایاب ہونے والے افراد کی تعداد بارہ سو تین ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دران تیس افراد اس مرس سے جان کی بازی ہارگے نوے فیصد سے زیادہ مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہیں تائف جبل امد میں تاچزدگی جنگل راک کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے تائف کی سکیف تحصیل کے جبل امد میں چوبیس گھنٹے سے آگ کے شولے بھڑک رہے ہیں فائر پرگیٹ کی ٹیم میں آگ بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفعہ نے بتایا کہ جبل امد میں آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا البتہ ابھی تک آگ کبو سے باہر ہے کار پولش کی محارت حاصل کرنے والی پہلی سعودی خاتون ظاہرہ حماد پہلی سعودی خاتون ہے جنہوں نے گاڑیوں کی پولش اور شیشوں پر سیاہ سکرین چڑھانے کی تربیت حاصل کی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق خالص مردانہ شعبے میں کام کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواتین کے لیے نیا شعبہ اختیار کرنا چاہتی ہوں کچھ عرصے کام کرنے کے بعد محسوس ہوا کہ یہ بہت اچھا کام ہے چنانچہ اس کی مزید تربیت حاصل کر لی مقامی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہو انہوں نے کہا کہ آلہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد مناسب الازمت کے انتظار میں وقت ضائع کیے بغیر میں نے اس کام کو سیکھ لیا اور ورکشاپ پر کام شروع کر دیا میں خواتین سے کہنا چاہتی ہوں اب کوئی شعبہ کسی کے لیے خاص نہیں رہا خواتین کسی بھی شعبے میں چاہیں تو محارت حاصل کر سکتی ہیں گھروں میں ڈاکے ڈالنے والا تین رکنی گروہ گرفتار کر لیا گیا ریاض پولیس نے گھروں میں ڈاکہ ڈالنے والے تین شہریوں کو گرفتار کیا ہے سبق ویبسائٹ کے مطابق گرفتار شدگان کے قبضے سے ایک لاکھ چالیس ہزار ریال کے علاوہ قیمتی اشیاء ضبط ہوئی ہیں ریاض ریجن پولیس کے ترجمان میجر خالد الکریزس نے کہا کہ گرفتار شدہ افراد نے متعدد گھروں میں ڈاکہ ڈالنے کا اقرار کیا ہے مذکور افراد کی تلاشتی سے قبر شہر کے مختلف محلوں میں جن گھروں میں ڈاکے ڈالے گئے ان سب میں طریقہ واردات ایک طرح کا تھا ان کو گرفتار کر کے پبلک پروسیکشن کے حوالے کر دیا گیا یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلٹن مزید خبروں کے لیے شام چھے بجے کا نیوز بلٹن دیکھئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت سے شکریہ اپنے خیال رکھئے گا السلام علیکم